السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ صاحب کا شاگرد میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو خیریت اور اپنے افسر امان میں رکھے دوستو آج جو میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ دولت کی پری کا عمل ہے یہ عمل خاص کر کے میرے ان بین بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے غربت کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے اوپر ہزاروں لاکھوں کا کرزہ ہے جن کے بہت بڑے بڑے خواہشات ہیں یا میرے وہ بین بھائی جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے جن کا کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چل رہا یا میرے وہ بین بھائی جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں یا کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے شادی کرے وہ اپنے زندگی میں پریشان ہیں تو آج جو میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہوں گے دوستو یہ بہت ہی آسان عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو اب چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو آج کا جو ہمارا عمل ہے استقفرلا سے دولت والی پری کی حاضری کا عمل ہے اس عمل کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں دوستو جہاں پر بھی آپ اس عمل کو کریں گے وہاں پر آپ نے خوشبو لگانا ہے یعنی آپ نے اپنے آس پاس اگر بتیاں جلا دینے ہیں یا آپ نے اتر لگا دینا ہے یاد رہے دولت کی پری ہمیشہ خوشبو والی جگہ پر آتی ہے اس عمل کے لیے کوئی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو اس عمل کا اجازت ہے اس عمل کے لیے کوئی بھی زکاة کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے بغیر زکاة کی اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اس عمل کو تنہائی میں کرنا ہے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو یعنی جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹ اپ نہ کر پائے یعنی آپ نے ایسے کمرے میں کرنا ہے جو پاک صاف ہو اور آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے دوستو طریقے کار یہ ہے کہ آپ نے اشاہ کے نماز کے بعد جب آپ اشاہ کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے مسلح پر بیٹھ کر وہیں پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یعنی اس عمل کو آپ نے رات کو کرنا ہے دوستو وظیفہ یہ ہے استغفرلا اس کو آپ نے ستائیس سو ستر مرتبہ پڑھنا ہے دوستو پڑھنے سے پہلے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے اگر آپ کو درود ابراہیم آتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر درود ابراہیم نہیں آتا تو کوئی بات نہیں آپ کوئی بھی درود شریف اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ضرور پڑھے اور ستائیس سو ستر مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے یعنی استغفراللہ ہے استغفراللہ ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ کے تائیس سو ستر مرتبہ مکمل ہو جائیں گے آپ کے سامنے ایک خوبصورت پری حاضر ہو جائے گی جو آپ سے کہنے لگے گی آپ نے مجھے کیوں بلایا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ دوبارہ کس طرح آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور پھر آپ نے اس کو اپنے جتنے بھی آپ کی خواہشات ہیں چاہے دھن دولت کا خواہش ہے چاہے آپ کی محبوب کا مسئلہ ہے چاہے آپ کی پسند کی شادی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی تمام مسئلے مسائل حل کرے گی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ